مرحبا بام اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کی چھاتی جام رہتی ہے ان کے سینے میں گھر کا رہتا ہے یا پھر کوئی نوجوان ہے اس کی چھاتی جام ہو گئی ہے تو یہ بام بند چھاتی کو کھولنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے یہ نہ صرف بند چھاتی کو کھولے گا بلکہ جس وجہ سے چھاتی جام ہوئی ہے وہ وجہ بھی ختم کرتا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس مرض میں اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا سر دکھتا رہتا ہے آپ کو نزلہ ہوا تھا نزلہ آپ کے دماغ میں ٹھہر گیا ہے جس کے بعد سے آپ کا سر دکھتا رہتا ہے تو یہ اس مرض میں بھی انتہائی مفید ہے اس کو لگانے کے تیس منٹ بعد ہی آپ کے سر کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے سر کی درد بلکل ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ بام جوڑوں اور پٹھوں کے دردوں کو ختم کرنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے جی ہاں دوستو اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے آپ کے پٹھے کھینچے رہتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کے بعد فوراں ہی آپ کے جسم کو سکون پہنچے گا آپ کے پٹھوں کا کھچاؤ آپ کے جوڑوں کا درد اس سے بلکل ختم ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ تو یہ بتانے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چھوٹی سی ارضی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم انشاءاللہ صحت کے حوالے سے ہمارے اس چینل پر ہر طرح کی ویڈیوز لاتے رہیں گے تاکہ آپ کو فائدہ ہوتا رہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اب چلتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی طرف اگر آپ نے اس کو نزلہ زکام اور بند ناک کھولنے کے لئے استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے تھوڑی سی مقدار میں اپنی انگلی پر یہ لگا لینا ہے اور یہ آپ نے ناک کی دونوں سائیڈوں پر ہلکا ہلکا لگانا ہے اور ناک کی سیدھ میں اوپر سر کے اوپر بھی لگانا ہے ناک کی سیدھ میں بلکل سر کے اوپر بھی لگانا ہے سارے سر پر نہیں لگانا انشاءاللہ اس کو لگانے سے دس پندرہ منٹ بعد ہی آپ کی بند ناک کھول جائے گی آپ کو صحیح طرح سے ناک میں سے سانسانہ شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ اس کو چھاتی جان کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے پہلے روئی لے لینی ہے جو عام طور پر ہر گھر میں موجود ہوتی ہے یا پھر آپ کو وہ کسی بھی چکی سے آسانی سے مل جائے گی آپ نے روئی لے لینی ہے روئی کو گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد یہ بام آپ نے پہلے بچے کی چھاتی پر لگا دینا ہے یا پھر نوجوان ہے تو نوجوان کی چھاتی پر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے وہ گرم گرم روئی بچے کی چھاتی پر یا نوجوان کی چھاتی پر لگا دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تیس منٹ کے اندر اندر آپ کے مریض کو سکون مل جائے گا اس کی بند چھاتی بلکل کھول جائے گی اور اس کی جو چھاتی جام والا مسئلہ تھا وہ اس سے مسلسل استعمال کرنے سے بلکل دور ہو جائے گا دوبارہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ اس بام کو سردرد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کا سر دکھ رہا ہے تو یہ آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے بام اپنے سارے سر پر لگا لینا ہے آگے والی سائٹ پر بام لگانے کے بعد آپ نے کوئی بھی کپڑا لے لینا ہے اور اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کے سر کی درد بلکل ختم ہو جائے گی یہ بلکل عظمائیہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لگانے کے بعد آپ کے سر کی درد اس سے بلکل ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سابی کھچاؤ یا جوڑوں کے دردوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ بام اپنی انگلی پر لگا کر جس جگہ پر آپ کے درد ہو رہی ہے پٹھوں کے کھچاؤ پر لگانا ہے یا پھر جوڑ پر لگانا ہے تو یہ آپ نے بام اس جگہ پر لگانے کے بعد ایک کپڑے سے اس جگہ کو باندھ لینا ہے زیادہ ٹائٹ نہیں باندھنا ہلکا سا وہاں پر آپ نے کپڑا باندھ لینا ہے بام لگانے کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کے جس حصے میں درد تھی یہ فوراں کنٹرول کرے گا آپ کے جسم کی درد اس سے فوراں کنٹرول ہوگی تو یہ تھا مرحبہ کمپنی کا بام بات کرے اگر اس کی قیمت کی تو اس کی قیمت ہے صرف ستر روپے تو اس کو لے کر اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے ایک میٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ